جس طرح سے شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح لوگ صدیوں سے ایگل کو آسمان کا راجہ کہتے ہیں ایک ایسا راجہ جس نے شکار کے معاملے میں دنیا پھر میں اپنی تھاک جمع رکھی ہے آسمان میں منراتیس یا مدود کا خوف جنگل میں رہنے والے شیر سے لے کر پانی میں تیرنے والے مگر بچ اور یہاں تک کہ آسمان میں اڑنے والے پکشیوں کو بھی ہے اور ہو بھی کیوں نہ ایک ایگل کے چنگل سے کسی کا بھی بچنا بہت ہی مشکل ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی بھیانک ایگل اٹیکس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ان کے فین بن جائیں گے نمبر ٹین سٹیلر سی ایگل اٹیکس کٹی ویک برڈز سٹیلر سی ایگل دنیا کے سب سے بڑے ایگل میں گنا جاتا ہے اور یہ اڑتے ہوئے بھی کافی آسانی سے شکار کر لیتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کٹی ویک برڈز انڈے دینے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور تب ہی آسمان میں نظر آتا ہے ایک سٹیلر سی ایگل جیسے اس کی نظر ان پکشیوں پر پڑتی ہے ویسے ہی آسمان میں اپنے ساڑھے چھے فیٹ لمبے پنکھوں کو پھیلا کر گھرومتے ہوئے شکار کے صحیح موقع کا انتظار کرنے لگتا ہے اور جیسے وہ موقع آتا ہے یہ ایگل ایک پولٹ کی طرح نیچے آتا ہے اور ان میں سے ایک برڈ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کٹی ویک برڈز کو بھی اس ایگل کے بارے میں پھلی بھانتی پتا ہے اس لئے جیسے ہی وہ اپنی طرف آتے ہوئے اس خطرے کو دیکھتے ہیں وہ سب ہی بچاؤں کے لیے ایک ساتھ مل کر اڑنے لگتے ہیں تاکہ ایگل کنفیوز ہو جائے ان کی یہ چال کام آتی ہے اور کچھ دیر کے لیے ایسا ہوتا بھی ہے مگر ایگل بھی ان کی یہ چالا کی پکڑ لیتا ہے اور ایک کٹی ویک پر اپنے پنجوں سے چھپٹا مارتا ہے ایگل کے پنجیں نکیلے اور کافی طاقتور ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایگل بڑی آسانی سے اس بکشی کو پکڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایگل کا سب سے بڑا ویپن اس کی شاندار آنکھیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے شکار کو لگ بک پندرہ ہزار فیٹ کی دوری سے بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے یعنی کہ اتنے میں آپ ایک کے اوپر ایک کر کے لگ بک چھے برج خلیفہ کھڑے کر سکتے ہیں اور اسی پہنی نظر سے یہ ایگل سمندر میں تیرتے ہوئے اس سامپ کو دیکھ لیتا ہے یہ سامپ اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے اور اس سے پنگا لینا بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا ہے وہیں یہ ایگل ہوا کے چھونکے کی طرح آتا ہے اور اس زہریلے سامپ کو اٹھا کر فرار ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سمندری سامپ کی لمبائی لگ بک تین سے پانچ فیٹ کے بیچ میں ہے اور اسے سنبھالنا ایگل کے لیے بھی کٹھن ہونے والا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ ایگل سامپ کو اٹھا کر بڑے آسانی سے اڑ جاتا ہے سامپ ہوا میں خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایگل کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ سامپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پھر ایگل اس سامپ کو اپنے خونسلے ملے جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنے بچوں کے ساتھ بڑے مزے سے کھاتا ہے ویسے تو مارشل ایگل کو آفریقہ کا سب سے بڑا ایگل مانا جاتا ہے مگر ایک مانٹر لیزرڈ کے سامنے یہ زرازہ ہی لگتا ہے اس کے باوجود بھی اس مانٹر لیزرڈ مار گرایا ہے مانٹر لیزرڈ کی لمبائی لگ بگ آٹھ فیٹ تک ہوتی ہے یعنی ایک عام انسان سے بھی زیادہ لیکن اس ایگل کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس ایگل نے اتنے وشال جانور کو اپنے پنجوں سے دبوچ رکھا ہے وہیں مانٹر لیزرڈ خود کو بچانے کی کچھ ناکام کوششیں کرتا تو ہے لیکن ایگل اس کو بچ کے نکلنے کا ایک بھی موقع نہیں دیتا کبھی یہ ایگل اس کے شریر کو اپنی چونچ سے نوچ کر کھانے لگتا ہے تو کبھی اسے اپنے ناخون سے پکڑ کر کھوٹتا ہے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آج تو یہ ایگل اچھا خاصا لنچ کرے گا آپ نے تو دیکھی لیا ہے کہ ایگل دوسرے پکشیوں کو مارنے سے بلکل بھی نہیں کترا تھا ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہونے والا ہے یہاں کرین پکشیوں کا ایک بہت بڑا سا گروپ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور تب ہی وہاں پر دو ایگل آ جاتے ہیں ان دو ایگل کو دیکھتا ہی کرین سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے موت کا فرمال لے کر آئے ہیں وہ دو ایگل دراصل ایک بچے کرین کا شکار کرنے کے فراق میں ہیں ایگل چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو ایک بڑے اور جوان کرین کا شکار وہ ہوا میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کرین پکشی کافی فرتیلے ہوتے ہیں مگر یہ دو ایگل بھی بہت موجھے ہوئے شکاری جان پڑتے ہیں اسی لئے وہ ایک ینگ کرین کو اپنے چھنڈ سے الگ کرنے میں بھی خامیاب ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ کرین الگ ہوتا ہے ایک ایگل بلٹ کی طرح آتا ہے اور اسے اپنے چونچ سے پکڑ لیتا ہے ویسے تو ایگل بہت سارا وزن لے کر اٹھ سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کرین کو لے کر اٹھنے میں اس سے تھوڑی دکت ہوتی ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں پھر سے وہ کرین کو لے کر روانہ ہو جاتا ہے جانوروں کے بچے ایگل کے سب سے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا شکار کرنے میں اسے زیادہ محنت مشکت نہیں کرنے پڑتی اور شاید وہ کھانے میں زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتے ہوں گے اب اگر وہ بچہ کسی بکری کا ہو تو بات ہی کچھ لگے کیونکہ کھانا بھی زیادہ سواد میں بھی اچھا یا اس ایگل کو آسمان میں مندراتے دیکھ یہ بیبی ماؤنٹین گوٹ سٹر کے مارے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ ایگل ان پر تب تک حملہ نہیں کرے گا جب تک یہ چھنڈ میں ہے وہ بس ابھی ان بکریوں کے اندر اپنا خوف پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ سب اپنی چاند بچانے کے لیے چھنڈ سے الگ ہو کر ادھر ادھر پھاگنے لگے سب کچھ ایگل کے پلان کے حساب سے ہی ہو رہا ہے ساری گوٹ سے ایک دوسرے سے الگ ہو چکے جن میں سے ایک کوئی شاتے ایگل نے اپنے پنجوں سے پکڑا اور اڑان بھر لیا اس بھاری شکار کو لے کر اڑنے میں بھی اس ایگل کو کچھ بھی دکت نہیں ہو رہی یہ معصوم بکری آج اس ایگل اور اس کے پورے پریوار کا کھانا بننے والا ہے نمبر فائیو ایگل اٹیک لائن ویسے تو ایگل کافی زیادہ خطناک ہے لیکن اگر اس کا سامنا چنگل کے راجہ شیر سے ہو جائے تو کیا ہوگا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایگل کی ہار ہوگی تو آپ غلط ہیں کیونکہ ایگل کے سامنے تو شیر کی بھی سٹی پٹی غم ہو جاتی ہے حالانکہ شیر سے اس کا مقابلہ برابری کا ہوتا ہے کیونکہ دونوں ہی بہترین شکاری بانے جاتے ہیں ان دونوں کے اندر اپنے شکار کو دھر پر ڈکنے کی امیزنگ سکلز ہیں اب اس ویڈیو میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں ہی لڑنے کی فراق میں ہیں اور جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو معاملہ ففٹی ففٹی کا دکھائی دیتا ہے لیکن شیر اپنے بنجے کی مدد سے خود کو ڈیفنڈ کر لیتا ہے وہیں دوسری اور ایگل بھی اپنے چونچ سے برابر حملہ کرتا ہے ایک ٹائم پر تو شیر بھی ایگل سے ڈر کر پیشے ہٹ جاتا ہے اور جب شیر کو لگتا ہے کہ اس سے جیتنا مشکل ہے تو ان تمہیں ہار مان کر ایگل کا چھوڑ کر وہاں سے آ جاتا ہے گولڈن ایگل ایگل کے سب سے خونخار پجاتیوں میں اسے ایک مانا جاتا ہے اور اس کی شکار کرنے کی تقنیق بلا جواب ہے جب یہ کسی شکار کو دیکھتے ہیں تو اپنے پنک کھول کر لگ بک 300 کلومیٹر پتی گھنٹے سے بھی تیز رفتار میں اس پر حملہ بول دیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ گولڈن ایگل ایک جیک ریبٹ پر حملہ کرنے کی فراق میں ہے حالانکہ جیک ریبٹس کی بھی رفتار کچھ کم نہیں ہوتی اور یہ لگ بک 64 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ سے خود کو بچانے کے لئے بھاگتا ہے یہ ریبٹ چھاڑیوں میں سے بھاگتے ہوئے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایگل بھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور صحیح موقع دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اپنے تیز ناکونوں سے وہ ریبٹ کو زمین پر ہی تباہ کے رکھتا ہے اور وہ ریبٹ ہل بھی نہیں پاتا اس ویڈیو میں ایک اور گولٹن ایگل ایک ہیر کا شکار کرنے والا ہے یہ معصوم سے ہیر اس خطرناک ایگل کو دیکھ کر کچھ دیر کے لئے فریز ہو جاتے ہیں انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کریں اسی لئے اپنی جان بچانے کے لئے دردر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شاتر ایگل ہوا میں اپنے پنک لہراتے ہوئے تیزی سے ان کا پیچھا کرتا ہے وہیں دوسری طرف ہیر بھی خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں لگا ہے لیکن وہ زیادہ دیتا خود کو نہیں بچا پاتا اور آخر کار ایگل کے جنگل میں فنس ہی جاتا ہے گولٹن ایگل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ہیر کو زمین پر تبوچ کے اپنے پنجوں اور چونچ کی مدد سے پوری طرح کھائل کر دیتی ہے اور اس کے شریر کو چیر پھاڑ کر کھانے لگتا ہے آپ کو بتا دے کہ ان کے پنجوں کے ناکونوں کی کرپ ہم انسانوں کے ناکونوں سے لگ بک دس گنا زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ایک گولٹن ایگل اپنے پنجوں کی پکڑ سے لگ بک سات سو پچاس پی ایس آئی تک کا فورس لگا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی جانور کو بے حال کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اب تک تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ایگل کتنا خطرناک ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی ایگل کا سامنا کسی دوسرے ایگل سے ہو جائے تو کیا ہوگا کون جیتے گا یہ جنگ تو آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایگل سمندر سے ایک مچھلی کا شکار کرنے کے فراق میں آیا ہے لیکن آلنے کے لئے آج اس نے اپنے شکار کے لئے حلج جگہ چن لی یہاں پر دو ایگل پہلے سے ہی موجود ہیں جن کا اس پورے ایریا پر رات چلتا ہے یہ اکیلہ ایگل اس بات سے انجان تھا کہ کوئی اس کو شکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور جیسے یہ سمندر سے مچھلی کو دبوچ کر جانے لگتا ہے پیڑ پر بیٹھے ہوئے دونوں ایگل اس اکیلے ایگل سے اپنے علاقے کے شکار کو چھیننے کے لئے ہوا میں اڑتے ہیں ان میں سے ایک سیدھا جا کر اس ایگل پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد شروع ہوتی ہے آسمان گراجاؤں کے بیچ کی آسمانی جنگ اب یہاں دونوں ایگل اس مچھلی کو پکڑ کر گول گول خومنے لگتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل ایک ہیلیکاپٹر کے پنکھے جیسا لگتا ہے کچھ دیر بعد ان میں سے ایک ہار مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے کئی لوگ ہارپی ایگل کو ایگل میں سب سے خطناک اور کھونکھار شکاری بھی مانتے ہیں اور یہ ایگل زیادہ در اپنا شکار پیڑ پودھوں اور جنگل کے بیچ کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے آج یہ ہارپی ایگل ایک بندر کا شکار کرنے کے لئے آیا ہے اس پیڑ پر چڑھے سب ہی بندر اس بات سے ابھی انجان ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی موت آس پاس ہی کہیں منڈ رہا رہی ہے یہ ایگل بھی بڑی چالاکی اور شانتی سے ان کو دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے اور ان پر چھپٹا مارے لیکن ان میں سے ایک بندر کی نظر ایگل پر گئی وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تب ہی ہارپی ایگل بڑی تیزی سے اڑتے ہوئی آتا ہے ایگل جیسا خطرناک پکشی آپ کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے چاہے وہ ایگل کی جس بھی پرچاتی کا ہو ایک بات تو پکی ہے اگر ان کو اپنا شکار دیکھ جائے تو شکار کیے بینائیوں سے چھوڑتے نہیں ہیں تو کیسی لگی آپ کو ایگل کا شکار کرنے کی یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ کر کے صرف بتائیں ویڈیو کو ابھی ایک ابھی لائک کیجئے اور ایسی اور بزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے پہلا